اسلام علیکم ویورز والد آف نالج آئی انکو میں خوش شامدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور خیریت سے رہیں تو آج جو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں وہ ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے ہے کہ ونٹر ویکیشنز جو ہیں وہ کب سے کب تک ہو رہی ہیں اور وہ کون سی دو وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ونٹر ویکیشنز جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب جلدی ہونے کا کوئی امکان ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پہ انڈے ہیں اور اس کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جو بھی نوٹیفیکیشنز لیٹسٹ اپ ڈیٹ بریکنگ نیوز سیلری اپ ڈیٹ پنجاب ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز یا نوٹیفیکیشنز آئیں یا کوئی پریس کنفرنسز تو وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ اور مکمل رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں تو سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ونٹر ویکیشن سموگ کی وجہ سے پدنا دسمبر سے شروع ہونے کا قوی امکان ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جو جاریوہ لہور کے لیے کہ تین دن جو ہیں وہ ہفتہ ادوار اور سوموار وہ ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے اور وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شرکی چونکہ اب یہ سموگ کا دائرہ کار جو ہے یہ موسم کی بڑھتی ہوئی شدت شدید سردی اس کے علاوہ دھند اور دیگر جو ہیں اس موسم کی وجہات کی وجہ سے بڑھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور یہ اب اس طرح بڑھ رہی ہے ایک تو یہ من ریزن ہے تو اس سلسلے میں چونکہ پہلے چھٹیاں جو ہیں وہ اکیس طریق سے یا باز کت بی سے بھیجاتی تھی لیکن اس دفعہ کبھی امکان ہے کہ جلدی چھٹیاں ہوں گے انشاءاللہ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں کہ دوسری جو وجہات ہے وہ کیا ہے تو سنیے ناظرین کرونا کی نئے قسم اومی کرون کا پھیلاؤ تیزی سے جاری اٹلی بیلجیم جرمنی اور چیک ریپبلک کے بعد اومی کرون برطانیہ بھی پہنچ گیا دو کیس ٹیپورٹ ہوئے اومی ویرینٹ ہانگ کانگ اور اسٹرائل بھی پہنچ چکا امریکہ کینڈا برطانیہ سعودی عرب کے بعد جنوبی کوریا نے بھی افریقی ملکوں سے پروازیں بند کر دی جنوبی افریقہ سے کرونا کی نئے قسم نے سر اٹھا لیا اومی کرون نے دنیا کے لیے خطرہ کی گھنٹی بجا دی پاکستان نے ہانگ کانگ اور چھے افریقی ملک کے لیے سفری پابندیاں آئیت کر دی جنوبی افریقہ موزن بیگ نمیبیا بھی شامل پاکستان کے سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کو پہلے اجازت حاصل کرنا ہوگی 72 گھنٹے پہلے کرونا ٹیس کی منفی ریپورٹ اور ویکسینیشن سیٹیفکیٹ ائرپورٹ پر دکھارا ہوگا ان ممالک میں پھسے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پانچ دسمبر دکھ سفر کے اجازت ہے وفاقی وزیر اصد دنگر نے کہا ہے کہ جن افراد نے ان سے دادے کرونا ویکسین نہیں لگوائی وہ ہنگامی بنیادوں پر ویکسین لگوائے وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چواردری نیز